جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں حال روڈ کے تاجر کس طرح سے ریاکشن دے رہے ہیں یہ آپ نے جان لیا ہے اب اس وقت ہم اردو بازار میں موجود ہیں اردو بازار صدر انجمن تاجران اردو بازار ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد پرویس صاحب اس کے علاوہ خالد بگڈیپو کے بھی اونر ہیں اور بڑی نام بھی رکھتے ہیں اور پہچان بھی رکھتے ہیں ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سبوداللہ چودری صاحب جبکہ محمد جمیل صاحب جو کہ جنرل سیکٹری ہیں انجمن تاجران اردو بازار کے سب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں خالد صاحب آپ نے یہ نوٹس تو اس کے بارے میں آپ نے جان لیا ہوگا اب ٹیکس کے بعد میں بھی اضافہ ہو چکا ہے بے شمار ٹیکس آپ مزید بھی دیتے ہوں گے لیکن اس جو ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے ڈیرھ سو فیصد سے لے کر تین سو فیصد تک اس پہ آپ کیا ریاکشن دیں گے خوش ہیں نا خوش ہیں آپ کا عدد عمل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا نام لاہور کا نام اب جبرن ٹیکس کنٹری لیا جاتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ جبرن دنیا کا واحد ملک کا جہاں جبرن ٹیکس لیا جاتا ہے ایک آپ تین سو روپے سے اس کا پانچ ہزار روپے کر دیں یا چھ ہزار روپے کر دیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں پھر بادشاہت آگئی جس بادشاہت سے ہم نے چھوٹکارہ حاصل کیا اس کے بعد پھر ایک بڑی بادشاہت آگئی جس نے دنڈے کے زور پر یہ کام چلو کر دیا لوگوں کو ڈونٹس دیا اور دے رہے ہیں لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ حکومت کا ایمیج خراب ہو رہا ہے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس کو طریقے کے ساتھ لینا چاہیے مارکیٹوں کے صدر بیٹھے ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے ہم لوگ انجمہ تاجران جو ہارلوڈ ہے ان سے بھی ملاقات کر کے ہیں ان کا بھی یہ شکوا تھا کہ ہمیں کسی بھی قسم سے کہیں وہ بھی رابطہ نہیں کیا گیا کانفیڈنس پہ نہیں لیا گیا ٹیبل ٹاک پہ نہیں بلایا گیا کیا آپ کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے یہ تو ٹیبل ٹاک میں کسی مسئلے پر بھی نہیں ہے کسی کو بلا رہے ہیں چاہے وہ کوئی انکم ٹیکس ہو چاہے وہ بدھولڈنگ ٹیکس ہو چاہے سیل ٹیکس ہو تاجران کی رائے لینی جاری ویسے کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں تو کامیابی ممکن نہیں ہے اس طرح کہ آپ ایک گاڑی کا پییا اتار دیں اور کہے کہ گاڑی چلے گی گاڑی نہیں چل سکتی اتنی دیر تک جب تک کہ تاجران کا اس میں شامل نہ ہو اس ساتھ ان کا ڈالنا چاہیے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ ٹیکس کے مند میں آپ دے دیجئے پہلے بھی دیتے تھے حکومت کا بھلا ہوگا پاکستان کا بھلا ہوگا ٹیکس جائے گا خزانے میں پیسے جائیں گے ترقیاتی کام ہوں گے نہیں یہ ترقیاتی کام تو آج تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے لاؤن آرڈر کبھی مسئلہ ایسے ہے ہر چیز کے ان سڑکوں پر آپ دیکھ لیں کیا حالت ہے کہیں پر بھی کوئی چیک نہیں ہے اور پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تین سو روپے سے چھ ہزار روپے کر دیں اور آپ کہیں کہ ہم دے دیں تو پھر کاروبار تو لوگوں کے تباہ ہو گئے جتنے یہ اس ملک کا سرمایہ دار تھا اس کو ریلیف نہیں دیا یہ ناکس پالیسی کی وجہ سے ان کو ریلیف نہیں دیا وہ پیسہ باہر دے گئے سابقا حکومت کا بھی یہی کارنام آتا اس حکومت کا بھی یہی کارنام ہے کہ لوگ پیسہ باہر دے گئے آج ہمارا تاجر جو سود پر سود دے کر کاروبار کر رہا ہے لوگوں کے کاروبار ہے کوئی نہیں اور ان پر ٹیکس پر ٹیکس روز ایک نیا جس میں پروفیشنل ٹیکس اس پہ ورکر ٹیکس اس پہ صفائی ٹیکس اس پہ تو کام تو کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ کاری کوئی صفائی والا نہیں آ رہا کسی مارکٹ میں آپ مجھے بتا رہے ہیں میں دیکھ کر رہی ہوں اردو بازار ہم پوائنچے اپنے شلواریں اور ٹراؤزرز اوپر کر کے آئے اتنا کیچڑ تھا بھی تو بارش بھی نہیں اس قدر ہوئی آج یہ تو سارے ملک کا یہی آل ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی صفائی نہیں ہے کس بات کے پیسے کیا کہہ کر لینے ہیں اس کو سیدھا دام دیں آپ کہ یہ جگہ ٹیکس ہے اس کو دینا ہے آپ نے اس ملک میں اگر رہنا تو اس طرح ہی چلے گا اس کو دینا پڑے گا کتنا آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے کیسی صفائی کا نظام ہے سڑکے کیسی ہیں اردو بازار کی صدر ہیں آپ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں میں انجمن تاجران آل پاکستان کا پریسنٹ ہوں میرے پاس ساری مارکیٹوں سے شکایات آ رہی ہیں اور کہیں پر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا اور یہ اپنی مدد آپ کی تحت کوئی مارکیٹ اگر کر رہی ہے تو وہ اپنی جیب سے کر رہی ہے تو یہ اکومت کو چاہیے ان کی مشاورت لے ان کو بٹھائیں ساتھ اور یہ جو نانچ صافی ہو رہی ہے اتنی بڑی ہندیر نگری تو کبھی ہوئی نہیں کہ آپ کئی سو فیصد کیا دیکھ لیا ہے ان کے پاس تاجران یہ بیکاری ہیں تاجران نہیں بیکاری ہیں ان کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے یہ بیکاری تاجر جو ہے اس ملک کا وہ بیکاری بن چکا ہے اپنے ہی ملک میں بیار و مددگار ہے اس کے لیے کوئی سہارہ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی زیادتی ہو رہی ہے ان تاجران کے ساتھ ہر معاملات میں تو یہ صفائی کا بھی نظام حکومت کی ذیب داری اگر وہ پانچ ہزار پی ہے ٹیکس تو میرے مارکیٹ میں چار ہزار دکاندار ہے تو کہاں بات پہنچتی اس سے نیا پاک بن سکتا ہے اردوبازار نیا بن سکتا ہے مارکیٹیں نہیں بنت اتنے فنڈ کے ساتھ تو پھر آپ کس طرح مانگ رہے ہیں اچھا ٹیکس لیتے ہیں جو سلانہ اس میں ریٹین آپ کا کچھ میٹرپولٹک کوپریشن کرتی ہے آپ سے کچھ کرتی ہوگی آپ کے لیے اتنا ٹیکس تو آپ کے پر تو کچھ نہ کچھ لگاتی ہوگی آپٹریشن تو بڑی دور کی بات ہے کسی کی شکل نہیں دیکھی آج تک کوئی آفیسر نہیں آیا کسی نے ٹیبر ٹاک نہیں کی کہ انہیں بیٹھے ہی نہیں کہ یہ ہم ٹیکس لارے ہیں یہ ایک حکم نامہ جاری کر دیتے اپنے آفیس میں بیٹھ کے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کو ناکام کرنے کی ایک خوبصورت چال چل رہے ہیں یہ جو آفیسر ہے آفیسر شاہی یہ اس کی کوشش یہ ہے حکومت کو چاہتی ہے ٹیکس لینا یا نہ لینا نہیں حکومت کو تو بیچاروں کو پتا ہی کچھ نہیں ہوگا میں نہیں سمجھ رہا کہ انہیں کوئی پتا ہوگا ایکسپرٹ اپک اپینین ہم سیویت صاحب سے لے لیتے ہیں سیویت صاحب یہ آفیسر شاہی ہے حکومت ہے اس کے بیچے ہے کون دیکھیں مدیہہ ابھی جس طرح خالد پرویس صاحب نے بتایا یہ ایک سیزنڈ بزنس مین ہے اور یہ صرف اردو بزار یا مارکٹ کے نہیں ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف فارمرز کے وی اور لاہور چیمبر کے قلیدی عہدوں پہ انہوں نے ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں لیکن مسئلہ ہمیشہ سے وہی ہے کہ پالیسیاں جب امپلیمنٹ کرتے ہیں مسلط کرتے ہیں تاجروں پہ ان کو مشاورت کے عمل میں شامل نہیں کیا جاتا یہ بہت بڑے سٹیک اولڈر ہیں ہم نے گاڑی کا ایک پہی ہے انہوں نے کہا جی اگر اتار دیں گے تو گاڑی کیسے چلے گی لیکنہ ان سے کسی طرح کی مشاورت نہیں ہوتی بہت سارے یہاں پہ تاجر ہم نے بے خبر بھی دیکھے ہیں جن کو جن کو ٹیکس نوٹیسی سر و میں اور انہوں نے موپتہ نہیں شاید ردی سمجھ گئی یہ تین دن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اردو بازار میں میں میری ٹین سر وے کر چکے ہیں ہم پوچھ چکے ہیں دکانداروں سے لیکن اس کو اس ٹیکس کا علم نہیں ہے نہیں ہے اور وہ یہاں مارے مارے پھر رہے ہیں ہم نے سب کو منع کیا کہ جب تک کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہمیں حکم دے گی اور ہمارے ساتھ بات تیع نہیں کرے گی کوئی یہ والا ٹیکس کوئی نہیں دے گا چلے جی یہ ایک اور ایکسکلیوزیف ہو چکا ہے ہم ہال روڈ کے تاجران سے بھی بات کر چکے ہیں وہ مکمل بائی کارٹ کر چکے ہیں اس ٹیکس کا اب خالف رویسہ ہال روڈ ہم لوگ نے ابھی وہاں پہ بات کی ہے آپ لوگ بھی اس کا بائی کارٹ کر رہے ہیں نہیں دیں گے ٹیکس برکل یہ دیکھیں بنتا نہیں ہے یہ جبرن ٹیکس ہے یہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کے وارث ہیں کوئی غلام نہیں ہے کوئی بھی صورت میں نہیں کوئی بات کریں کہ ہم اس ملک میں غلام ہیں تو ہم پھر تو غلامی میں تو انسان مجبوری میں دے دیتا ہے اس طرح نہیں یہ اس ملک کے شہری ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے ٹیکس ادا کرتے ہیں بار وقت ادا کرتے ہیں جو جائز ٹیکس ہے ہم سے لیے جائے یہ انڈے ٹیکس جو ہیں یہ ہم پر مسلط نہ کیے جائیں اپنے اخراجات کے لیے یا افسر شاہی کے اخراجات کے لیے آپ ہم پر مسلط کر کے ہمارا خونچوز کے یہ اس ملک کا تاجہ تو ویسے مر چکا ہے اس کا تو انتقال ہو گیا اچھے سال ہو گئے ہیں ہم جس بیجاروں مذہدگار پھر رہے ہیں کاروبار کوئی ہے نہیں حکومت نے چیلنج نہیں ہو جائے گی اگر آپ بائیک آٹ کریں گے کیونکہ ہارل روڈ کے تاجر بھی اس کا بائیک آٹ کر جو کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں میں آپ کو صرف ہارل روڈیاں اردو بزار کی بات نہیں کر رہا میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں میں پاکستان کی تمام مارکیٹوں کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر شہر لاہور کی تمام مارکیٹوں کہیں سے بھی اگر ان کو کلیشن ہوگی تو مجھے آ کر پھر بتائیں یہ بڑی بات کر دیا ہے خالید پرویس صاحب نے کیونکہ حکومت نے یہ ٹیکس کا اعلان کر دیا ہے ہنگامی طور پر ٹیبل ٹاک کسی سے نہیں ہوئی ہے تین دن کے اندر اندر یہ ٹیکس جو ہے اس کو جمع کرنا ہے اور انجم منت آجنان لاہور یہ بات کہہ چکی ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دے رہے ہیں سیویس صاحب یہ حکومتی چیلنج ہو گئی دیکھیں اسی بات کا یہ ریزلٹ نکلایا نا کہ جب آپ مسلط کریں گے پالیسیوں کو تو پھر اسی طرح کا ریاکشن آئے گا نا سب سے زیادہ آپ دیکھیں اگر ایک جس طرح خالی صاحب بتا رہے ہیں کہ اردو بزار میں چار ہزار دکانیں اور چار سو مارکٹیں آپ ملٹیپلائی کریں تو نیا پاکستان بن جائے گا لیکن وہ اگر آپ کی دیکھیں ساری ایکسرسائز کی پوری اکومتی مشنری آپ کو نوٹسی سرکر رہی ہے لوگ ٹیکس انسپیکٹر جا رہے ہیں فالو اپ کر رہے ہیں ٹیکس پیٹ سے برائے راز رابطے ہیں وہ ساری چیزیں ہونے اب مستقبل کی صورتحال بتا سکتے ہیں ہمیں کیونکہ اب منع ہو گیا ٹیکس تو ملنے والا نہیں ہے کارپوریشن کو تو اب آگے کی صورتحال کیسی ہو سکتے ہیں کیا آپ بھاپ رہے ہیں یہ فیلیر ہی ہوگا نا جہرہ ہے کہ آپ نے ایک سٹیک وولڈر کو بغیر مشاورت کے جب ان پر چیز مسلط کی ہے اور آگے سے ریاکشن آ گیا ہے تو اس میں حکومت کی ناکام ہی ہے حکومت اپنے آپشن استعمال کرے گی لیکن وہ اس میں وقت ضائع ہوگا اس میں ٹائم ضائع ہوگا مشینری کی ساری ایکسرسائز فضول ہوگی ان کو کچھ نہیں جو لینے آ رہے ہیں ان کو کچھ ملے گا کچھ نہیں جب ملے گا نہیں تو وہ جواز پیدا کریں گے یہ تو ہمیں دیتے کچھ نہیں ہے تو ان کو ظاہرے سوالتے ہیں پہلے سے بھی ٹائٹ کرتے ہیں پہلے ان کا پرسانے آل کو ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اسی طرح کے اپس میں لڑائی جگڑے کے نظر ہو جائیں گے پھر دو چار سال اور پھر وہی بات کے حکومت کے اپنے ہی لگیں گے آئندہ پھر کوئی نئی حکومت آجے گی وہ اسی طرح سلسل پر چلتا ہے جس سے قوم کا وقت بھی جایا ہوتا ہے تاجروں کا بھی معاملہ جو ہے وہ کانون میں پڑ جائے گا بسکلی یہ بارکیٹوں کو ٹھیکے پر دے رکھا ہے یہ ٹھیکے پر بک رہی ہے یہ ریاست نے ان کو ٹھیکا دے دیا ہے کہ جاؤ جتنا جبر ہو سکتا ہے کرو جتنا ظلم ہو سکتا ہے کرو یہ کر رہے ہیں وہ یہ کون حکومت ہے یہ نہیں آنے والی حکومت کی بات کر رہے ہیں اور تو کوئی حکومت ہے نہیں جن کی حکومت ہے ان کی بات کر رہی ہیں میں نے میں نے ساپکا حکومت کی تو مثال نہیں دیتا میں کہ وہ ایک بات تھا بات سے بات بھی جو پولیسی جیڑ ہمارے اوپر مسالت کی سئل انہوں نے بھی تاجروں کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو اچھا یہ بھی دی کر رہے ہیں تو یہ مشاورت تو کریں ایک خیرخواہ بن کے اس ملک کے نظام کو چلانا ہے ہم بھی پاکستانی ہیں ہم چاہتے ہیں اس ملک کا نظام چلے آگے پیئے اس کا چلے جب آپ پیئے اتار کے گاڑی چلائیں گے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے گاڑی چلے گی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی گاڑی چلے کام ہوں اور اس سے پوچھا بھی جائے جو پیسے لے رہا ہے وہ پوچھے بتائے تو صحیح اس بات سے ہم بھی سیکنڈ کریں گے جو تاجر ہیں جو کاروباری حضرات ہیں وہ ملک کی گاڑی کا ایک جو پیہ ہے وہ یقینی طور پر ہیں خالد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب کاروبار کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں میں جاننا چاہ رہی ہوں حالات کیسے ہیں کاروبار کے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں مشکل پیدا ہوئی ہے کسٹمر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا خید و فروغ کیسے جا رہی ہے کیوں پوچھے مجھ سے کہ پاکستان سے تاجر جا رہا ہے حکومت کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں کہ اس کو رکا جائے آج وہ ملک کا سرمایہ لے کر اس نے مردہ دبائی کو زندہ کر دیا ہے کسی نہیں رکا میں نے تو نہیں رکنا تھا ریاست کی ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری کہ اس کو رکے پھر آپ ملیشیا دیکھ لیں وہ اتنا سا ملک کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا کل کی بات ہے یہ ہمارے پیسے سے ہے کیونکہ ہمارے ہاں تاجروں کو ریلیف نہیں تھرٹ کیا گیا ہے رادم کہا کر اور جن کے پاس نجائز پیسہ تھا انہوں نے اپنا پیسہ سمیٹا ہے یہ ایک امد دعویٰ کیا تھا کہ باہر سے لوگ آئیں گے یہ باہر سے لوگ آئیں گے اپنوں کو تو روک رہے ہیں باہر تو بات کی بات ہے جب باہر کے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کا ہر آدمی چھوڑ ہے ہر آدمی ڈاکے ڈال رہا ہے ان کا نظام درست نہیں ہے یہ بائیمان لوگ ہیں تو کون آئے گا کوئی بے کوف ہوگا جو اس ملک میں آکے کام کرے گا وہی لوگ کریں گے جب اپنے لوگوں کو آپ اعتماد میں لیں گے ان کا اعتماد بحال کریں گے تاجر کو یہ یقین ہویا ہے کہ حکومت ہماری فیورٹ ہمارے ساتھ تاؤن کر رہی ہے وہ آپ کی گھر سے اچھا ہی شروع ہوگی تو پھر یہ اچھا ہوگا اگر آپ گھر پہ جبرن کریں گے کوئی چیز مسلط کریں گے کوئی چیز تو اس کے نتائج جو انا اچھے نہیں ہو سکتے بجائے ہم تو اتنی دیر تک باہر کا کوئی نہیں آئے گا جب تک اپنا نہیں گھر والا نہیں کرے گا سب سب وزارت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی وزارت تجارت جو ہے وہ اس بات میں انوالو ہے یا نہیں ہے اور وزیر تجارت جو میاں اسلام اقبال صاحب ہیں ان کا اس معاملے میں کتنا عمل دخل ہے ان کا تھوڑا سا محدود عمل دخل ہے ان میں ٹیکسیشن جو ہے نا یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزارت تجارت پنجاب کی بھی ہے وزارت تجارت مرکز کی بھی ہے وزیر خزانہ پنجاب کے بھی ہیں وزیر خزانہ مفاق کے بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ہے آپ کی جو ہے پنجاب لیول پہ آپ کی وہ پی آر ہے پنجاب ریوینی آتھارٹی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ ٹیکس جو ہیں وہ کارپریشن کی ٹیکس ہیں اصل سارا میس سراؤنڈ یہ ہوا ہے یہ جو کھچڑی بنی ہے یہ صرف اس لیے کہ یہ سنگل ٹیکس کا نظام نہیں ہے ملٹیپل ڈبل ٹیکسیشن ہے مختلف سٹیجز پہ یعنی آپ جب ایک چیز آپ خالی صاحب ہیں اگر اس کا رامٹیر امپورٹ کرتے ہیں تو وہ پہلی سٹیج پہ بھی ٹیکس دیں گے آپ کو کسٹم ڈیوٹی دینی پڑے گی آپ کو سیل ٹیکس آپ کو انکم ٹیکس وہ سارے ٹیکس ہیں آرہی پہلے تاجروں کی یہ بھی مہم رہی ہے جو گھائرمنٹ سفانہ ٹیکسیشن کے خلاف جو بینک ٹرانڈ ایکشن پہ جو ویدھو اولڈن ٹیکس تھا ٹیک ہے نا اس میں بھی یہ اول دستے میں شامل رہے ہیں تاجروں نے اس پہ بڑی جدوجہد کی ہے کہ جب آپ بینک سے پپنے ہی پیسے نکلواتے ہیں گھائر قانونی ٹرانڈ ایکشن ہے ملہ آپ پرچی سسٹم کے اوپر آپ لاکھوں کی کر رہے ہیں بینکوں کا پورا بھٹا بیٹھ گیا بینکوں کا لیکویڈیٹی کا مسئلہ ہو گیا ان کے بعد فنڈز ختم ہو گئے وہ سارا جو ہے نوے غیر قانونی چینل پہ چلا گیا وہ سارا پیسہ نا اس کا بڑا پہلے سے نقصان ہویا اس کے بعد تاجروں سے بڑی مزامت آئی اور ان کا یہ مطالبہ تھا پچھلی اکومت سے بھی یہی تھا زیرہ کے تین اکومتوں سے تو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں تاجروں کو بھی یہ ان کے نظام بھی دیکھ رہے ہیں مارکٹوں کے وہی بہنگم جو ہے تارے لٹک رہی ہیں آپ کی سیورج کے ویسے مسائل ہیں آپ کی یہاں پر اردو سب سے بڑی مارکٹ ہے یہ اردو کا اس کا حال دیکھا ہم نے کیونکہ یہاں پر سٹوڈنٹس نے آنا ہوتا ہے اپنی بکس کریدنی ہوتی ہے ساتھ ہی مچھلی منڈی ہے اور اتنا یہاں کیچڑ ہے اور پیچ ورک بلکل نہیں ہے سرکو کا برا حال ہے تارے لٹک رہی ہیں اچھا خالی صاحب اینڈ ریمارکس مجھے دیجئے اب فائنل بات ہو گئی کہ آپ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں یہ تو بلکل ایک چیز دیکھیں کہاں سے دیں گے جب ہمارا ذریعہ آمدن ختم ہو چکا ہے ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہم اتنے سارے ٹیکسز آپ ہم پر مسلط کر دیں گے تو کس طرح ہم اس کو دیکھ کر چلیں گے یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے آسکر مکبال صاحب ہمارے دوست ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی نئے منسٹر ہیں ان کو کسی بات کا علم نہیں وہ قابل معافی ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے یہ ان کی تربیت ہونی چاہیے ان کو چاہیے کہ دلچسپی لیں عوامی سطح پر جو حکومت کی بدنامی کا باعث بند تھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سابقہ حکومت کو گالیاں نکال رہے تھے آج وہ کیا کرتے ہیں آج ان کی رائے دیکھیں وہ اپنی پچھلی گلتیوں کی معافی رائے جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے خالید پروی صاحب آپ کا بہت شکریہ سبوی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہے کہ تاج ران جو ہیں انہوں نے مقامل طور پر اس ٹیکس کا بائیکارٹ کر دیا ہے اور تین روز میں جو میٹرپولٹین کارپریشن نے ٹیکس جمع کرنا تھا اب وہ کیا کرے گی یہ ایک اگلا پڑا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اب ہوگا کیا کیونکہ یہ اب میٹرپولٹین کارپریشن ورسس تاجران ہو چکا ہے جو کہ اپنی بات پر ار چکے ہیں کہ ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا اور یہ مسلط کیا گیا ہے ٹیکس ہمارے اوپر تو ہم اس کا مکمل طور پر بائیکارٹ کرتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تین دن بعد تمام چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی آج کی ٹاپ سوری سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائیں باباد